بسم اللہ الرحمن الرحیم 42 جگہ آیا ہے حضرت آدم کی اولاد دنیا میں خوب بڑی آہستہ آہستہ خدا کو بھول گئے جس نے اسے پیدا کیا تھا اور جو ان کا پاننے والا ہے اور سیطان کے بہکائے میں آنے لگے جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوا دیا تھا سیطان کے بہکائے میں آ کر توہے لوگ بوتوں اور آد سورج مغیرہ کو پوجھنے لگے اور ایک خدا کے بجائے مٹی اور پتھر کے بہت سے خدا بنا لیے اپنے ہاتھ سے اپنا خدا بناتے اور پھر ان سے مانگتے حالانکہ یہ مٹی اور پتھر کے خدا اپنے لیے بھی کچھ نہ کر سکتے ان کے لیے کیا کرتے اللہ تعالیٰ نے جو اپنے بندوں سے بڑی محبت رکھتا ہے اس کو یہ کبھی غرار نہیں کہ اس کے بندے سیطان کے بہکائے میں آ کر اللہ کے علاقہ کسی اور کی عبادت کرنے لگے اور اس کی سجا میں مرنے کے بعد دوجت میں جلے اللہ پرک نے حضرت محبت علیہ السلام کو اپنا نبی بنا کر بھیجا اس جمالے میں لوگوں کی عمر بہت بڑی ہوتی تھی حضرت محبت علیہ السلام سایڑے نو سو سال تک اپنی قوم میں وجہ کرتے رہے کہ اے لوگوں صرف ایک اللہ کی عبادت کرو اور میرا کہا مانو یہ تمہارے گناہ بکھ دے گا لیکن لوگوں نے حضرت محبت علیہ السلام کی باتوں کو نیمانا اور اپنے کانوں میں انگلیہ دے گی اور کپڑے اور لیے تاکہ حضرت محبت علیہ السلام کی آرام کانوں تک نہ پہنچے حضرت محبت علیہ السلام نے ہمت نہاری کے برابر سمجھاتے رہے اور کہتے رہے اے لوگوں اللہ سے محافی مانگو یہ بڑا معاف کرنے والا ہے وہ تم پر آسمان سے بارس پرسائے گا تاکہ تم خوب علاج پیدا کرسکو اس کے جلیے بڑے بڑے باغ پیدا کردے گا ان میں نہرے پیدا کردے گا تمہیں مان کے دولت دے گا اور بیٹا دے گا تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم خدا کو نہیں مانتے حالانکہ اس نے آسمان بنائے چاند اور صورت بنائے اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا اور پھر اسی مٹی میں ایک دن تم مل جاؤ گے اور پھر قیامت کے دن اسی مٹی سے تم کو دوبارہ زندہ کرے گا لیکن لوگوں نے اپنے بھتے کو نہیں چھوڑا اور حضرت محبت علیہ السلام سے کہنا لگے کہ ہم اپنے بھتے کو ہرگز نہ چھوڑیں گے اور ہم تو تم کو اپنے جیسا آدمی ہی دیکھتے ہیں اور تمہارا کہنا بھی صرف چند گریب لوگوں نے مانا ہے اور ہم تو تم کو جھوٹا سمجھتے ہیں حضرت محبت علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم میں تم کو جو نصیرت کرتا ہوں اس کے بدلے میں تم سے کوئی مان و دولت نہیں چاہتا اور جو گریب آدمی مسلمان ہوئے ہیں اور اللہ پر ایمان لائے ہیں ان کو میں اپنے پاس سے تمہارے کہنے سے نکالوگا نہیں اگر میں ان کو اپنے پاس سے نکال دوں تو خدا کے عذاب سے مجھے کون بچائے گا اگر میں ایسا کروں گا تو بہت ماں انصاف ہو جاؤں گا ان کی کون کے لوگوں نے کہا اے نوہ تم نے ہم سے جھگڑا بھوت کر لیا اگر تم سچے ہو تو جس عذاب سے تم ہم کو ڈراتے ہو رہے لے آؤ حضرت نوہ علیہ السلام نے کہا ہے کہ جب اللہ پر چاہیں گے عذاب آئے گا اللہ تعالیٰ نے حضرت نوہ علیہ السلام کو حکم بھیجا کی تمہاری قوم میں جو لوگ ایمان لا چکے ہیں ان کے علاوہ اور کوئی ایمان نہ لیا تم گم نہ کرو ایک قسطی بناو حضرت نوہ علیہ السلام نے خدا کے حکم کے مطابق قسطی بنانی شروع کی تو جب ان کی قوم کے سردار ان کے پاس سے کجلتے ان کو قسطی بناتے ہوئے دیکھتے تو ان کا مزاق اڑاتے حضرت نوہ علیہ السلام نے ان کے مزاق کے جواب میں کہتے کہ آج مزاق کر لو کل جب تمہارے ان پر عذاب آئے گا تو اس وقت ہم تمہارا مزاق اڑائیں گے آخر اللہ تعالیٰ کا عذاب اس کے وعدے کے مطابق آیا جمین سے پانی نکلنے لگا اور آسمان سے بارس آنے شروع ہوئی اللہ تعالیٰ نے حضرت نوہ علیہ السلام کو حکم دیا کہ سب جانوروں کا ایک ایک چھوڑا قسطی میں سوار کر لو اور جو لوگ تمہارے اوپر ایمان لائے ہیں یعنی مسلمان ہو گئے ہیں ان کو سوار کر لو حضرت نوہ علیہ السلام نے اس قسطی میں سوار ہونے والے سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر اس قسطی میں سوار ہو جائے اس کا چلنا اور ٹھہرنا اسی کے ہاتھ میں ہے اللہ تعالیٰ بڑا بخصنے والا اور مہبان ہے قسطی ان سب کو لے کر لہروں میں چلنے لگی تو اس وقت حضرت نوہ علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا اے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جائے اور قافروں کے ساتھ مت جائے اس نے کہا میں کسی پہاڑ پر چڑھ گیا ہوں گا اور وہ پانی سے بچا لے گا حضرت نوہ علیہ السلام نے کہا کی آج خدا کے عذاب سے سوار خدا کے پل بچانے والا نہیں ہے اتنے میں دونوں کے درمیان ایک پانی کی لہر اٹھی اور میں ڈوب گیا پھر خدا تعالیٰ نے جمعین کو حکم لیا کی اپنا پانی نگل جا اور آسمان کو بھی حکم لیا کی پانی برسانا بند کر دے یہاں تک کی پانی خشک ہو گیا اور تمام قافر دنیا میں سے ختم کر دیئے گئے حضرت نوہ علیہ السلام کی کسی کوہ جوگی پر ٹھیری حضرت نوہ علیہ السلام نے اپنے پروردگاہ سے ارض کیا اے میرے رب میرا بیٹا ہی میرے گھر والوں میں سے ہے اور آپ کا وعدہ سچا ہے یعنی حضرت نوہ علیہ السلام کا مطلب تھا کہ اے اللہ تعالیٰ آپ نے وعدہ فرمایا کی تیرے گھر والوں کو اس طوفان سے بچا لوں گا تو خدا ون تعالیٰ نے فرمایا کی اے نوہ تیرا بیٹا تیرے گھر والوں میں سے نہیں تھا کیونکہ اس کے عمل اچھے نہیں تھے میں تجھ کو نصیب کرتا ہوں کہ ایسی بات نہ کر جو تیرے علم میں نہیں ہے اس لیے کی کنعان اللہ کے علم انجلیت میں کافی تھا اور یہ بات نوہ علیہ السلام کے علم جرہ تھی حضرت نوہ علیہ السلام نے اللہ پاک سے طوبہ کی اور اپنے کہنے کی معافی چاہیے اللہ پاک نے ان کو معاف کر دیا اور حکم دیا کہ اے نوہ ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ اتر اس کے بعد حضرت نوہ علیہ السلام کی امت سے دنیا بسی اور آہستہ آہستہ ان کے بار بچے آباد ہوتے گئے یہ سب لوگ خدا تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں جمانہ گزرتا گیا اور آہستہ آہستہ سیطان نے پھر مہکانہ سروع کیا تو یہ لوگ خدا تعالیٰ کو بھولنے لگے دوستو حضرت نوہ علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے اتنے بڑے پیغمبر تھے اپنے بیٹے کو اس کے برے کاموں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے عجاب سے میں بچا سکے اس طرح اگر ہمارے مہ باب اللہ کے کتنے ہی ولی کیوں نہ ہو اگر ہمارے عمل اچھے نہ ہو تو ہم کو اللہ تعالیٰ کے عجاب سے کوئی نہیں بچا سکے گا ہم اپنے بزرگوں کے نیک عمل کا سہران نہیں لینا چاہیے بلکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے کاموں پر عمل کر کے نیک بننا چاہیے اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے کہ اگر تم ایک ذرہ برابر بھی نیکی کرو گے تو اس کا بدلہ ہم تم کو دیں گے اور اگر ایک ذرہ برابر بھی برا عمل کرو گے تو یہ بھی تمہارے سامنے آ جائے گا تو دوستو آپ نے جو واقعہ سنا ہے اللہ تعالیٰ ہم کو بھی اس عمل پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین اور دوستو اگر آپ اسلامی اسٹوری انڈیا چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کریں اس سے کیا ہوگا کہ ہماری جو بھی نئی ویڈیو ہوگی وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچے گی جو ہی وہ اچھی لگی ہیں تو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں